اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز ریکشن کیسے ہیں آپ سب بہت شکریہ آپ سب کا اتنا سارا پیار دینے کا اتنی ساری عزت اور محبت دینے کا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اس پر ہمارا جو ہے وہ یقین ہے اور بلیو ہے اور اسی پر ہم سب یقین کرتے ہوئے آگے اپنی زندگی میں معاملات کرتے ہیں اور اللہ is the best planner اور ایک شیر کہیں پڑھا تھا سارے جھوٹے ڈر سارے جھوٹے ڈر سب سے بڑا سچ دنیا میں اللہ اکبر اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں کل میں نے لائف دیکھی تھی ایک جہاں پر ہیرو آئی بھی تھی اچھا جناب اس لائف میں ہیرو کیا بول رہی تھی مجھے اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے فل لائف نہیں دیکھی تھی میں ایسی جو لائفز ہوتی ہیں ان پر اتنا میرے پاس برین نہیں ہے کہ بیٹھ کر میں پوری پوری لائفز گھنٹ ہوگی دیکھوں اور نہ میرے پاس جتنا ٹائم ہے کہ میں چار چر پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ کر ایک ایک لائف کو دوں اور پھر اگلی لائف جا کر دیکھوں سو جناب تھوڑی سی جہاں تک میں نے بات سنی تھی وہیں تک میں صرف ری ایکٹ کروں گی اور اسی پورشن پر ویڈیو کے میں بات کروں گی دوسری چیز یہاں ستارہ کی ویڈیو آئی ہے اور ستارہ کی ویڈیو جو تھی وہ ہے امی نے دی وارننگ اور گرمی وہاں کی بہت شدید ویسے آپ کو بتاؤں تو اللہم جرمی من النار کراچی کا جو موسم ہے وہ بھی بہت شدید گرم ہے یہاں پر بھی بہت زیادہ گرمی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے رات میں ہاں یہ ہے کہ تھوڑا بہت موسم بیٹر ہو جاتا ہے ادر وائز شدید گرمی ہے یہاں پر بھی تو سارے موسم اللہ کے ہیں اور کہتے ہیں نا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل کے بعد نہیں ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اس پر ہی ہمارا یقین ہے بین مسلم اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے تو سارے موسم اللہ کے ہیں سردی گرمی خضا بہار ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہے اگر شدید گرمی ہے تو اللہ نے ہمیں اسے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیا ادر وائز ہم تو کہیں گرے پڑے مرے ہوتے خیر جناب ستارہ کا ویڈیو آیا میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں امی نے کیا وارننگ دے دی اور ویڈیو کلک کی تو الحمدللہ جی سب کچھ خوشباش فٹ پارٹ ایک لائٹ سا ویلوگ تھا اور چھوٹا سا ویلوگ تھا چھوٹا سا ویڈیو تھا جہاں پر ستارہ کے امی اور چاچو بیٹھے تھے ساتھ میں بھائی کاشف اور دلبر اور ستارہ جو ہیں وہ ان سب کو کیپچر کر کے ایک جو ماحول کی لائٹنس تھی نا اس کے ساتھ اپنی بات انہوں نے کہہ بھی دی کہ اب وہ دور چلا گیا جب لوگوں کو میسیجز کیا کرتے تھے ووٹس ایپ کیا کرتے تھے اب تو بس جس کے پاس کوئی ذرا سا بھی گلہ شکوہ خاندان کا آتا ہے تو سب نے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز بنا لیا ہیں وہ کہتے ہیں آجاؤ ادھر آ کر ہم سے بھر لو ادھر آ جاؤ ادھر آ کر تمہاری پول پٹی ہم کھول رہے ہیں تم ادھر آ جاؤ تو بلکل ٹیک ستارہ اسپیشلی جو آپ کی برادری کے یوٹیوبرز ہیں وہ سارے یہی کرتے آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہاں پر بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے سفر بھی کیا ہے اس لیے لوگ آپ کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہیں اور آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ ہوشیار رہے ہیں خبردار رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے آپ سمجھدار ہیں اور کہتے ہیں نا کہ لوہا تبکر کندن بن جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہی والی چیز آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور آپ میں اتنی سٹرنٹھ اتنی مضبوطی آ گئی ہے کہ آپ ان چیزوں کو جھیل رہی ہیں ٹیکل کر رہی ہیں خیر جناب آپ جب یہاں سے نکلتے ہیں ایک چولستان کے سفر پر تو ساتھ آپ کے ہزبینڈ اور آپ کے ہزبینڈ کا موڈ آف اب ہزبینڈ کا کیوں موڈ آف ہے شاید کہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ ان کی پسند کے مطابق نہیں ہے اور دوری بات آپ نے کہے اس لیے اس پر ہم کوئی ریاکشن نہیں دے سکتے ویسے موسم کی سختی ایک گھر سے دوسرے گھر جانا دو دو وائفز کو ڈیل کرنا دو دو گھر کے مسائل دیکھنا اور اوپر سے جو آپ کے خاندانی مسائل ہیں ان کو سہنا اور ہر ایک کو مو دینا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور ہم لوگ تو صرف آپ کو سوشل پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں پریکٹیکلی جو آپ کی ریال لائف ہے ان میں آپ کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں لیکن آپ کو روز ہستے مسکراتے اپنے چینل پر آنا پڑتا ہے تو یہ بڑی بات ہے بہت چھوٹا ویلوگ بنایا ستارہ آپ نے میبھی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جیسا آپ نے شاید کہ کسی ویڈیو میں بولا کہ آپ اس لیے بھی ویلوگ نہیں بنا رہی ہیں کہ ظاہر سے بات ہے اب اتنے سارے لوگ ہیں سب وہاں پر جمع ہوئے ہیں امی کی وجہ سے اور کس کو ویڈیو میں لینا ہے کس کو ویڈیو میں نہیں لینا اور یہ ساری چیزیں بڑی مہتات ہو کہ آپ کو کرنی ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں وہ آپ کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ وجہ ہے ایک ویلوگ چھوٹا ہونے کی خیر کوئی بات نہیں جب آپ کراچی آ جائیں تو اپنی نارمل جو روٹین ہے وہ شیئر کیجئے گا اور ایک اور بات بتا دوں کی جو ویلوگنگ ہے وہ روٹین ویلوگنگ ہے اس میں اپنے خاندان کی جو کہانی ہے اسے نہ ہی بتائیں تو بہتر ہیں کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا کوئی آپ کے ساتھ کتنا اچھا کر رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ کتنا برا کر رہا ہے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے موو آن کریں جو آپ کے بچوں پر بات کر رہے ہیں اس کے لیے اس کے لیے آپ کے پاس لیگل ریمیڈیز موجود ہیں اس کو یہاں آ کر ڈسکس کرنے کے بجائے جو لیگل اس کا ایک طریقہ کار ہے اگر اسے آپ اڈاپٹ کرتی ہیں تو وہ بیسٹ ہوگا اور یہ ایک کہتے ہیں نا پورا ایک اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہ آئے گا کہ پھر کسی کی حمت نہیں ہوگی آپ کی فیملی سے یا پھر کہیں اور سے کہ وہ اٹھے یا آپ کے بچوں پر بات کرے اور ان کی کردار کوشی کرنے کی کوشش کرے یا ساتھ آپ کے کردار پر بات کرے یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور اتنا سب کچھ سہنے کے بعد میرے خیال میں آپ کو اب یہ اسٹیپ لینا چاہیے اور ہو سکتا ہے آپ کہیں نہ کہیں یہ اسٹیپ لے بھی رہی ہوں خیر جناب آپ کا جو چولستان کا ویلوگ تھا اس میں آپ نے شیخ زائد کا جو ایک فارم ہاؤز ہے وہ وزٹ کر آیا واقعیتاً بہت بڑا بہت خوبصورت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ان کا ایک فارم ہاؤز بھی ہے ویڈیو کی طرف اوورال ایک کہنا چاہیے کہ آپ کا ویلوگ بیلنس ویلوگ رہا کمی تھی لیکن ایس اوکے آگے چل کر انشاءاللہ آپ اپنی پروپر ویلوگنگ کریں گی آپ سے یہ امید ہے اب میں بات کرتی ہوں جناب ہیرو کی تو ہیرو کلک لائف میں آئی تھی اور جب میں نے لائف کلک کی تھی تو اس پوائنٹ پر وہ بول رہی تھی مطلب آگے اپنا جو ایک بات ہے اسے کنوے کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ کراچی گئے تھے نکاح سے پہلے یعنی اس کے نکاح سے پہلے اور ستارہ آنٹی جو ہیں انہوں نے ہمیں بلا کر جو گفت ہے ڈریس ہیرو کو وہ گفت کیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں نکاح میں نہیں آنا تو یہ چیز تو ہمیں اندازہ ہے کیونکہ ان کے جو اببا جی ہیں وہ آپ کے ویڈیوز میں دکھتے تھے ہمیں نکاح سے پہلے ان کے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جو آئے اسے اٹھا کے اپنی ویڈیوز کے اندر ستارہ دکھا دے اور سب کو فری کا جو ایک شاؤٹ آؤٹ ہے وہ دے دے تو وہاں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ستارہ کو یہ بات اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کرنی چاہیتے is it so much important کہ ستارہ جو ہے اس پر ایک ویڈیو بناتی یا ویلوگ شیئر کرتی ستارہ کی یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ احساسیں ذمہ داری ہیں وہ کسی بھی وجہ سے اگر نکاح میں نہیں گئی تو اسے اتنا احساس تھا تو اسے اتنا احساس تھا کہ اسے ان کی بچی کو نکاح میں گفت دینا ہے اور اس نے اپنی ذمہ داری بینگ چاچی اور خاندان کا ایک فرد پوری کی لیکن یہاں پر ہیرو نے آکے عجیبی داستان سنائی اس نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا اس کا جو ہے چاچو زاہد والوں سے اور ستارہ فیملی سے کٹ آف ہے مطلب اتنا رونگ سٹیٹمنٹ تو ہیرو دے رہی ہے اور ہیرو کو کوئیسٹن کرنے کے بجائے لوگ یہاں اس سے بول رہے ہیں کہ ستارہ نے تمہیں اپنی ویڈیو میں کیوں نہیں دکھایا اس نے کہا میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ ضروری نہیں کہ ایک ویلوگر اپنے ویلوگ کے اندر اٹھ کر سارے رشتہ داروں کو اور اپنی جو پوری پلٹن برادری ہے سب کو باری باری دکھائے ویلوگ جو ہے اس کا روٹین ویلوگ ہے اس کی دیلی روٹین پر بیس کرتا ہے تو ویلوگ کو وہیں تک لیمیٹڈ رہنا چاہیے اور ستارہ کی طرف سے ایک ہی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ہر ایک خاندان کے فرد کو اپنے ویڈیو میں لے کر ایک میلہ لگا دیا اور آج یہی جو خاندان کے افراد ہیں یہ ان کے بچوں پر بات کر رہے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں اور جس طرح ہم لوگوں نے عید سے پہلے دیکھا کہ پیسے دے دو اور جو کچھ ہے اس نے کہا کہ ہماری زمین دے دو تو یہ ساری چیزیں کر کے ایک یہاں پر کانٹروورسی کریٹ کی اگر ستارہ پیسے نہیں مانگتی تو وہ لوگ بہت ہیپی تھے اور وہ ستارہ کو یہاں پر ہیٹرز کی لائف میں تماشا بناتے رہتے اور اپنا اولو جو ہے وہ سوشل پلیٹ فارم پر بیٹھ کے سیدھا کرتے رہتے کیونکہ وہاں سے ان کو ظاہر سی بات ہے ایک پراوڈ آتا اور انہیں بکپ کرتا تو یہ ان کے لئے بڑی باتی لیکن ہوا یہ یہاں پر کہتے ہیں نا اللہ اس دا ویسٹ پلانر کے ستارہ نے اپنے لئے وائس ریز کر دی اب دیکھتے ہیں جناب آگے ستارہ کا ویلوگ کہاں تک ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے ستارہ کراچی آنے سے پہلے اپنے گاؤں والے گھر کو وزٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی تب تک کے لئے اللہ حافظ